میں اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں غریب مشرک ہو تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے کہتے ہیں جناب ایسائیہ نا لکھانا جائز ہے تو میں نے کہا ٹرم بھی تو ایسائیہ نا اس کو بلانا جائز ہے جائز ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے نا جیب تماشا ہے جی بڑے بڑے نیلے پیلے رمال لے کے وہاں لوگ پھرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی بدت ہے اور ظالم ہو کافروں کو قاتلوں کو بیت المقدس کو یودیوں کے قبضے میں دینے والا بیمان تمہاری بگل میں بیٹھا یہ بیدت نہیں یہ نہیں تمہیں نظر آیا کس قدر دھٹائی کے ساتھ امت مسلمہ کو وہ قتل کر رہا ہے وہ تمہاری بگل میں ہے اب نہیں مولوی کو دین نظر آیا اب نہیں مفتی آدم صاحب کی آنکھیں کھلیں اب کدھر ہیں وہ انہیں اب نہیں ہوش آتا ملک شام کے سارے بچے قتل کروا دیئے انہوں نے دہشتگردوں کی پشت پنائی کر کے اب کوئی تمہیں دین یاد نہیں آیا کس قدر ظلم کی بات ہاں عیسائی مانا ہو تو مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہتے ہیں اس کے ساتھ کھانا پینے جائز ہے تو میں کہتا ہوں دین سب کے لیے برابر ہے یہ تگڑے کے لیے بھی پوچھا کرو یہ امیر کوئی کافر ہو تو اس کے لیے بھی پوچھو مشرق سے ازارے بیزاری کرنے کا حکم ہے دین میں صرف اس کافر کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتے ہیں جسے آپ دین کے قریب لارہے ہیں اور امید ہو کے آ جائے گا تو جو پکا بھئی مان ہو جو ماز اللہ دوسروں کو کافر بنانے کے چکر میں ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا کیا معنی ہو اس لیے میربانی فرمائیں بات اس سلوک پہ رکھیں اگر غریب عیسائی کے لیے حکم وہ ہے تو امیر کے لیے بھی حکم وہی ہے وہی حکم ہے سب کے لیے ایک حکم